بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بوئیس تو لازٹ ٹائم ہم نے ٹرانزیسٹر کا ایک انٹرنل سٹرکچر سمجھا تھا تھوڑا سا آج ہم لوگ زیادہ اس کی کچھ کریکٹریسٹک سمجھتے ہیں مرلہ کچھ خصوصیات سمجھتے ہیں ٹرانزیسٹر کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ٹرانزیسٹر کو دنیا میں اتنی عزت ملے گئے مرلہ سنس نائٹین فوری سیون اس کو عزت ملی ٹرانزیسٹر کو امپروو کر کے انٹیگریٹر سرکٹ بنایا گیا آئی سی جس کو کہتے ہیں پھر آئی سی کو امپروو کر کے مایکرو پروسیسر بنایا گیا مایکرو پروسیسر آپ کو پتا ہے اس در بیسی کمپنیٹ ان کمپیوٹرز اب تو خیر بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں چیزیں مطلب ویلی لاغ سرکٹس بھی آگئے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیث جنریشن کمپیوٹرز آ چکے ہیں لیکن پاکستان ابھی چونکے تھوڑا سا پیچھے ہے تو وہ ابھی ہمیں اس چیز کا اتنا ایڈیا نہیں ہے اینیویز اس کی زیادہ تھوڑی سی کریکٹرسٹکس میں آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں ایک پی این پی ٹرانزیسٹر میں نے پکڑا پچھلی اگزامپل این پی این کی کی تھی تو اس دفعہ زائی کا تبدیل کرنے کے لئے پی این پی کی کرتے ہیں بات وہی سیم ہے کریکٹرسٹکس دونوں کی سیم ہی ہوگی این پی این اور پی این پی کی فرق صرف یہ ہے کہ جب یہاں پہ این پی این ہوگا تو ادھر جو یہ آپ کے پاس بیٹری لگی ہوئی ہے اس کی ڈریکشن اڈٹی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فارورڈ بائس رکھنا ہوتا ہے یہ ریورس بائس رکھنا ہوتا ہے تو پی این پی کے حساب سے اس طرح سے بن رہا ہے آپ کے پاس بات وہی سیم ہے کریکٹرسٹکس وہی سیم ہی ہوں گی اینیویز اب یہ میں گراف بناوں گا اس کی انپٹ کریکٹرسٹکس کی یہ میں گراف بناوں گا اس کی آٹپٹ کریکٹرسٹکس کی اوکے ڈائیوڈ آپ لوگ میرے خیال سے پیشلے کورس میں پڑھتے آئے ہیں کہ ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے ڈائیوڈ کا صرف وی آئی کر بنتا تھا that was a unipolar device لیکن transistor ایک بائیپولر device ہے وہ بائیپولر کیوں ہے یہ آپ کو ابھی سمجھ میں ہے کی بات دیکھو انپٹ کے اوپر آپ کے پاس کرنٹ ہے آئی ای اور وولٹیج ہے وی بی ای اوکے انپٹ پہ کیا کرنٹ آپ کے پاس آئی ای ہے اور وولٹیج ہے وی بی ای آؤٹپٹ پہ آپ کے پاس کرنٹ ہے آئی سی اور وولٹیج ہے وی سی بی مرضہ پوزٹیف سے نیگٹیو لے لیں میں اس سا کرنٹ کی دیکشن کے حساب سے میں لے رہا ہوں کرنٹ کی دیکشن کے حساب سے تو میں بیسیکلی جو میرا انپٹ کریکٹرسٹک کر رہا ہے وہ آئی ای اور وی بی ای کے درمیان ہوگا اور جو میری آؤٹپٹ کریکٹرسٹک کر رہا ہے وہ آئی سی اور وی سی بی کے درمیان ہوگا اوکے اب کرنے سے جو کے آؤٹپٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کی انپٹ ایفیکٹ ہو سکتی ہے اور اس وی کرنے سے جو کے انپٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کی آؤٹپٹ کریکٹرسٹک کر وی کر سکتی ہے رائیٹ یہ چیز میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں لیٹ سی میں وی سی سی کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہوں یا مثال کے طور پر کوئی ریزسٹر بھی لگا ہوگا اس کے اکراؤس کوئی وولٹ ایڈی سی بھی ہو رہا ہے میں مثال لے رہتا ہوں وی سی لیٹ سی کہ میں اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس جو وی بی سی ہے وی بی سی یہ بن رہا ہے بڑھاتے بڑھاتے 0.7 وولٹ چلو وی بی کہ دیتے ہیں وی بی 0.7 وولٹ پر رہا ہے اب ساتھ میری بات غور سے سننا میں نے وی بی سی کو ون وولٹ پر کر دیا کانسٹنٹ اوکی وی بی سی کو آئی ریپیٹ میں ون وولٹ پر کانسٹنٹ کر دی ہے اس کے بعد میں اس وولٹ کو بڑھاتا جا رہا ہوں جب میں اس وولٹ کو بڑھاتا چلا جاؤں گا تو میرے پاس کیا ہوگا وی بی ای اور آئی ای ان کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی ایسا ہوگا نا تو جب تک میرے پاس وی ٹرانزیسٹر ایکٹیویٹ نہیں ہوگا جب تک 0.7 نہیں آجاتا میرا ٹرانزیسٹر ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو اس وقت کیا ہوا جب یہ ایکٹیویٹ ہوگیا 0.7 ہوگیا پھر اچانک سے میری کرو اوپس جلی گئی that means کہ 0.7 وولٹ کے بعد میرا جو ٹرانزیسٹر تھا وہ ایکٹیویٹ ہوا جب VBE 0.75 وولٹ ہوئی تو میرا جو کرنٹ تھا یہ 2 ملی ایم ہوگیا جب 0.8 ہوئی تو یہ 3 ملی ایم ہوگیا جب 0.9 ہوئی تو یہ اچانک سے 10 ملی ایم ہوگیا تو اس طرح سے آپ کا جو کرنٹ ہے وہ ایکسپونینشل رائز کرتا ہے اور یہ کب ہوا جب میں نے آپ کو بتا کہ VBC اس کو میں رکھا تھا 1 وولٹ جب میرا VBC is equal to 1 وولٹ تھا اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا یہ تو میرا ایک IV کر بن گیا یونی پولر ڈیوائز کی تک یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ چونکہ بائی پولر ڈیوائز ہے لہٰذا اب ایک آنی ختم نہیں ہوئی اب میں نے پتہ کیا کیا یہ جو VBC ہے میں اس وولٹ کو اس طرح سے ایجسٹ کیا کہ VBC میرے پاس ہو گئی ہے ٹین وولٹ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے اس کو بڑھانا شروع کی ہے پھر کیا ہوا 0.7 VBC 1 وولٹ کی نظر زیادہ شارط تھا یعنی کہ اس دفعہ کیا ہے میرے پاس VBC is equal to 10 وولٹ right اس ہی طرح جب میں VBC کو 10 کی بجے 20 وولٹ کروں گا تو میرا کر اور زیادہ شارط ہو جائے تو یہ ہے آپ کے اس ٹرانزیسٹر کی input characteristics اوکی اب ہم پتے کیا کرتے ہیں اب ہم ذرا اس کی output characteristics چیک کرتے ہیں یہ جو input characteristics میں نے ابھی آپ کے سامنے بنائی ہے آپ نے ایک چیز سمجھی ہے کہ یہ جو output کے اوپر voltage ہے VBC اس کو change کرنے سے آپ کی input characteristics change ہو رہی ہیں input میں آپ کے پاس current تھا i e voltage تھی v اور b کے دمیان میں یعنی جو آپ رکھیں گے volt meter یہاں پہ اس طرح رکھیں گے تو اس کو change کرنے سے آپ کی یہ واری current اور voltage change ہوتی چلی گئی ایسا ہے نا جب VBC میرے پاس 1 volt تھا تو یہ کر تھا جب میں نے اس output کے اوپر VBC 10 volt کر ڈائیوڈ کے case میں آپ کا صرف ایک vi curve بنتا تھا لیکن یہاں پہ vi curve نہیں ہوتا یہ 2 polar اب ہم جدھا آتے ہیں اس output characteristics کے اوپر output میں آپ کے پاس current ic اور voltage کیا ہے VBC base اور collector کے دعے میں voltage اور again یہاں پر جو VBE ہے اس کی وجہ سے جو current ہے ie کو vary کرنے سے آپ کی output characteristics vary ہوں گی ایک بات میں اس کو پھر repeat کر دیتا ہوں ie کو vary کرنے سے جو آپ کی output characteristics ہیں وہ vary ہوں گی اس بات کا کیا مطلب ہے سمجھتے جڑا let's say میں نے یہاں پر ie کو رکھا 0 mili ایم مثال کے طور پر اور میں اس کو vcc کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ vbc اور ic میرے بڑھتے چلے جائیں گے تو میرا جو curve بنے گا نا یہ کچھ اس طرح سے بنے گا ic جو ہے یہ approximately equal to ie ہوتا اب اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں alpha factor ہے جو ان دونوں کی ratio بتاتا ہے تو anyways اس کے بعد جب میں اگلی line draw کر رہا ہوں اس وقت میں یوں کیا کہ ie کو بڑھا کے 1 mili ایم کر دیا اوکے ie کو میں بڑھا کے 1 mili ایم کر دیا تو پھر کیا ہوا پھر میرا کر کچھ اس طرح سے بن گیا ic لیٹ سے یہ بھی 1 mili ہے اور یہ جو vc بھی ہے یہ لیٹ سے ورڈ میں اور یہ اس وقت تھا جب میرے پاس ie 1 mili ام پیر تھا اوکے اب ہوا کیا ایکچولی ہوا یہ کہ یہ یہ پہ کوئی وولٹیج ہے 0.5 0.6 وولٹیج ہے اور جیسے ie 1 mili ام ہوا نا ie کو میں constant کیا ہوتا تو جب ic میرا بڑھتا چلا جا رہا تو vc بھی اس کے بعد پھر constant ہو جائے گی vc بھی بڑھتی جائے ic میرے پاس constant ہو جائے گا ie کے برابر اس ہی طرح جب میں ie کو کروں گا 2 mili ام تو پھر ہی میرا کر بڑھ جائے گا اور اس کو جب میں 3 mili ام کروں گا تو یہ اس طرح سے بن جائے بڑھ دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ لو یہ 0 ہے یہ negative ہے ظاہر اب ہم negative کو نہیں دیکھ رہے تو جب 0 سے بڑھنا شروع ہوتی ہے positive بڑھنا شروع ہوتی ہے ie کی value constant رکھتی ہے اس کے بعد پھر آپ اپنے voltage بڑھاتے جانے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو current ہے وہ اور ic اور vcb کے دمیان میں graph آپ کا اس بنے گا یہ ہیں آپ کی input characteristics یہ ہیں آپ output characteristics یہ ہی characteristics ہیں جو transistor کو unique بناتی ہیں اوکی ان ہی چیزوں کو اب ہم use کریں گے اس ہی فلسفے کو ہم use کریں گے اس ہی فلسفے کو use کریں ہم آگے چلیں گے میں آپ سے request کروں گا کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس ویڈیو کو بال دیکھیں اور اس کے علاوہ میں نے book دعوت کو بھی بھیج دی ہے تو آپ ان سے بھی لے لیں اور اس کے علاوہ میں آپ کے وات اپ گروپ میں بھی ڈال دوں گا بک آپ بک بھی پڑھنا شروع کریں یہ جو بال سٹیڈ کی بک ہے بڑی اچھے لکھی ہوئی ہے یہ ڈائیگرام بک سے دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی میں دو ہاتھ سے بنائی ہیں میٹ جائیں اچھی نہیں ہیں اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے کہ آئی ایک فیکٹر ہوتا ہے ایلفا ایلفا جو ہے آئی سی اور آئی ای کے رمیان میں ریشو ہے رائیٹ آئی ای آپ کو بتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا یا تھا آئی بی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو یہ ای اپروکسی میٹل ایک و آئی سی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو آئی سی اور آئی کا ریشو ہے آئی کی ویلیو آئی آئی ہونی چاہیے لیکن پریکٹیکلی یہ پوائنٹ نائن سے پوائنٹ نائن نائن ایٹ تک ہوتی ہے ملہ تھوڑا سا کرنٹ مایکرو ایمپیرز کی فارم میں آئی بی سے گزرتا ہے اور آئی ملی ایمپیرز میں گزرتا ہے مائیکرو اور ملی میں جتنا فرق ہے وہ آپ کو پتا ہے اگر یہ ہو ملی میں یہ ہو مائیکرو میں یعنی کہ یہ ہزار گناہ چھوٹا ہے تو ظاہر ہے آپ آرام سے اس کو ignore بھی کر سکتے ہیں تو that is the basic science اب alpha dc کیا چیز ہوتی ہے alpha ac کیا ہے یہ چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ کمی لیکچر میں پڑھیں گے جب dc analysis اور ac analysis کریں گے ابھی آپ صرف اپنے ذنہ میں یہ چیز رکھیں کہ alpha ic اور e کے رمیان میں ratio اس کو پھر وہ ہی اس نے جو پسی رفعہ majority charge carrier کی وجہ سے میں equation بنائی اس میں alpha e لکھتی ہے تو یہ equation ہے mathematical اس کو بعد میں use کرتے رہیں گے اب ہم تھوڑا سا amplification کی طرف آج یہاں پہ جو بات ہے اس صرف introduction دیا ہوا مطلب اس chapter 4 میرے پاس ہے آپ کے book میں chapter 3 ہے جو میں نے آپ دیا software میرے پاس یہ hard میں بک پڑی تھی میں بہت پہلے سے پاس لے کے رکھی تھی تو اس میں یہ chapter 4 ہے لیکن جو میں آپ کو دیا اس chapter 3 ہے تو ایمیویز اب ہم تھوڑا سا ایک ٹریلر دیکھتے ہیں ایمپلیفائر ڈیٹیل میں آپ لوگ ہینڈ میں پڑھیں گے coming lectures میں اب یہ صرف آپ کو ٹریلر دکھا دیتے کہ اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ ٹرانزیسٹر ایمپلیفائر کے طور پر یوز ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایمپلیفیکیشن ہو کہاں پہ رہی ہے ٹریلر دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک سیمپل پی ایمپی ٹرانزیسٹر ہے اور کنیکٹی ہے کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس ایک ایسی سگنل ہے انپوٹ کے اوپر اوپر اوکی انپوٹ پر ایک ایسی سگنل ہے اور ایسی کریں کہ انپوٹ ریزسٹنس ہے وہ ٹرانٹی ورم ہے فوروڈ بائس میں ریزسٹنس انپوٹ پہ بہت کم ہوتی انکہ فوروڈ بائس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ایسی ایسی انپوٹ ریزسٹنس بہت کم ہے اچھا اگین یہ پریکٹیکل سرکٹ نہیں ہے یہ ایمپلیفیکیشن ایک مطلب ٹریلر رکھا رہے ہیں کہ ایمپلیفیکیشن ہوتی اس طرح سے ہے پھر بعد میں جب ریزسٹنس کی ویلیز ہوں گی تو ہم اگزیکٹ ہیلکولیشن کریں ابھی آپ کو پتا ہو کہ ایمپلیفیکیشن جو ٹرانزیسٹر کر رہا ہے وہ کس طرح کر رہا ہے ایزیومنگ کہ انپوٹ ریزسٹنس جو ہے نا وہ ہے ٹرانڈی اوم تو اس کا مطلب ہے جو انپوٹ کرنٹ ہوگا آئی آئی وہ ہوگا وی آئی اپون آر آئی انپوٹ وولٹ سگنل جو ہے ایسی وہ ہے دوسو میلی وولٹ اوکی تو آئی آئی کیا نکلا میرے پاس ٹین میلی ایمز تو اب کیا ہوا آئی آئی میرے پاس ہو گیا ٹین میلی ایمز میں ازیوم کر رہا ہوں کہ الفا کی جو ویلی ہے وہ ہے وان ازیوم کھا لیتے ہیں الفا کی ویلی وان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انپوٹ ہے وہ ہی آئی سی ہے آئی سی اگر الفا وان ہو وہ ہی بات کر ہے تو دیٹ مینز کہ لوڈ کے اوپر جو آپ کا کرنٹ ہے وہ بھی وان میلی ایمز ہوگا نا اوپی اسی بات اچھا یہاں پر ایک رو رزیسٹنس لگا ہوگا فائی کلو اوم کا تو پھر کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو یہاں پر وولٹیج ہے نا وہ ہوگی آئیل انٹو آئیل کیا تھا ٹین اور لوڈ رزیسٹنس وہ ہے فائی کلو تو میرے پاس جو آئٹپوٹ کی اوپر وولٹیج آرہی ہے وہ آرہی 50 وولٹ ای وی آپ کا ہوتا ہے وولٹیج گین کی آپ نے کتنی وولٹیج گین کی تو آئٹپوٹ وولٹیج تھی میرے پاس ہیں یہ پرنسپل جو آپ کے مسجدوں میں سپیکر لگے ہوتے ہیں یا یہ جو میوزک ساؤنڈ سسٹمز ہوتے ہیں وہ پہ اگزیکلی یہی سسٹم ہی یوز ہوتا ہے یہی پرنسپل ہی یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمپلیفیکیشن کہ ایک انپورٹ سگنل ہے اس کو آپ نے ایمپلیفائی کی ہے سپیکر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا انپورٹ سگنل ہوتا ہے جو ساؤنڈ ویو ہوتی ہے وہ اس کو ایک ایسی وولٹیز سگنل میں کنورٹ کرتا ہے وولٹیج اس کی ایمپلیفائی ہوتی ہے اس کے بعد وہ جو ایسی وولٹیز سگنل ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے ایمپلیفائی آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی چلو لگے اگلا بھی بتائی دیتا ہوں کوئی خاص بار اس میں ہے نہیں بہل اگر common emitter configuration ہو نا پچھلا تھا common base configuration common base configuration کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس base ہے وہ grounded ہے یعنی دونوں میں common ہے اگر میں emitter دونوں میں common کر دوں یعنی کہ emitter کو ground کر دوں اور یہ collector base کے سال common ہو گیا تو پھر میرا circuit کچھ اس طرح سے بن جائے گا اور اس کا جو input ہوگا میرے پاس وہ ہوگا IB اور VBE یعنی کہ IB اور یہ پہ جو base اور آؤٹپوٹ ہوگا وہ ہوگا IC اور VCE IC اور VCE IB کی وجہ سے میرے پاس output characteristics ہوگی اور VCE کی وجہ سے یہ VCE ہے output کے اوپر جو voltage ہے اس کی وجہ سے میری input characteristics change ہوں گی similarly یہ ہی اس کا input characteristics کا graph ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ output characteristic graph اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں اب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتا ہے کہ IB کی value بہت کام ہوتی ہے لیکن اگر تھوڑی IB بڑھتی چلی جائے تو ظاہر ہے IC اور IE برابر نہیں ہوگی جب IB کی value بہت کم ہوگی نا اس کا ملوہ ویلیو ہوگی 1 تو یہ بالکل تقریبا 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 IC اور IE برابر ہی چلتے ہیں لیکن پھر جب بڑھے گی تو اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا آپ کے پاس اس کا کر اوپر کی طرف جا رہا باقی یہ کوئی اس جس میں اپورٹنٹ چیز تو نہیں یہ جو اس چھوڑی بات ہیں یہ میں آپ کو پیچھلے لیکچر میں بتا دی کٹ آف ریجن کے اندر دونے ری ریجن میں فوروڈ بائس ہوتے جو ٹیبل میں آپ کو دکھا تھا یہ وہ بات جب آپ کا ٹرانزیسٹر یہاں پہ آپ کی وولٹیج نیگیٹیو ہے تو یہ آپ کا سیچوریشن ریجن ہوتا ہے اور جب آپ کا ٹرانزیسٹر زیرو سے کم ہے تو یہ آپ کا کٹ آف ریجن ہوتا ہے یہ چیز تو بہت آبیس ہے چلیر چلیں آگلے لیکچر میں میرے خیال سے اب میں سٹارٹ کرا ہی دوں اگلا فکس بائس کنفیگریشن جو کومن امیٹر گئے ہیں وہ میں آگلی کلاس میں سٹارٹ کرا دوں گا تو اس کے علاوہ آپ ایسا کریں کہ یہ پروٹیر ساوٹویر ہے یہ آپ ساوٹویر رہنے یہ ڈاؤنلوڈ کریں ہم لیبز اسی ساوٹویر میں ہی کریں گے آپ کی پہلی لیب جو ہے اس کے اوپر کومن بیس پہ تھیوری پڑھائی بغیر لیب کا کوئی کونسپ نہیں ہوتا آپ کومن بیس میں نے آپ کو پڑھا دی ہے لیکن یہ لیب کرنے کے بعد آپ کو مزید سمجھ میں آگی اب آپ نے کیا کرنے یہ سرکٹ جو ہے پورے کا پورا پروٹیس میں آپ نے درا کرنے اور میتھڈ اس میں دیا ہوا ساوٹویر میں آپ کو سکھا دوں گا اس کی انپوٹ کریکٹرسٹکس اور آوٹپٹ کریکٹرسٹکس کا ٹیبل بنانے اور پھر گراف بنانے ٹیبل بنانے کا کیا مطلب ہے پہلے وی سی بی آپ نے کونسٹنٹ کرنے پھر آئی ای کو وی کرتے جانے اور وی ای بی آپ لکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس طرح سے پہلا ٹیبل بن جائے گا پھر وی سی بی کو مطلب پہلے اگر ون وولٹ ہے یہاں پہ پہ اس کو دس کر دینا یہاں پہ اس کو بیس کرنے جیسا بھی میں آپ کو بتایا اس دن پہ آپ آؤٹ پٹ کریکٹریس کر بھی بنائیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو دے دوں اور کچھ پروٹیس کی بیسکس بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو تینک you سو مچ انشاءاللہ see you next time